اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے کیا ہوں بہت ہی مزدگ کی ریسپی ڈونرز کی اس کے لئے چاہیے ہوں گا آپ کو دو کپ میدہ دو کپ میدہ میں بھی اچھے خاصے بن جاتے ہیں تقریبا پندرہ بیس سو بنی جاتے ہیں دو چٹکی نمک اس کے لئے ہمیں چاہیے پی سی وی چینی چینی جاہے وہ بہت باریک پی سی وی میں ہونی چاہیے گھر میں بھی پیس لیں یا بزار سے خرید لیں وہ آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے لیکن بہت باریک ہونے چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں کو چاہیے پھر ایک یہ ہے ایسٹ ایک کھانے کا چمچ ایسٹ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا انڈا اس میں ہمیں ڈالا ہے ایک انڈا پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے مکھن پگلاوہ اور روم ٹم پیچے پہ تھنڈا پریس کو چھولے پہ آپ لوگ پگلا لیں اس کے بعد جو ہے پیلانے کے بعد اس میں ڈال دیں روم ٹم پریچے پہ کر کے پھر اس میں ہم ڈال دیں مکھن مکھن ڈالنے کے بعد وہ میں تھوڑا سکپ ہو گیا تھا تھوڑی ویڈیو جانا وہ نہیں بند سکی تھی مکھن کی تو میں آپ لوگوں کو ویسی بتا رہی ہوں تو اب اس کو ہم نے سب چیزوں کو مکس کرنے لیں انڈا ایس نمک چینی اس کو مکس کر کے اور اس کو ہم نے گھوننا ہے اس کو ہم نے گھوننا نیم گرم پانی سے گھوننا سوری کیونکہ نیم گرم پانی سے گھونے گے تو اس جلدی پھولے گی اس کو ہم نے گھوننا ہے نیم گرم پانی سے نیم گرم پانی اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ نہ جالیں کوسہ کوسہ جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے یہ میلٹ ہو رہی ہے چوکلیٹ اور یہ بہت مزید کی بندی ہے میرے کہنے پر آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے اس کا فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا میں آپ لوگے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی اور میرے چینل کو سپورٹ کریں پلیز مجھے سبکرائب کریں میرے چینل کو اور اس تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں لے کے آتی رہوں اور یہ دونلز جو ہیں دونلز جو ہیں یہ بچوں کے آپ لوگوں کا پتہ ہے بہت پسند ہوتی ہیں بزار سے اتنے مہنگے لانے کے بجائے بندہ گھر میں خود بنائے اور بہت دو کب میدے سے یہ اچھے خاصے بن جاتے ہیں یعنی پندرہ بھیس دور عام سے بن جاتے ہیں اور جو چوکلیٹ ہے یہ میں ایک ڈبا لے کیا ہی تھی چوکلیٹ کا لیکن یہ ہاف لگا تھا زیادہ نہیں لگا تھا ہاف لگ گیا تھا میرا نا تو ہاف جو ہے ہم دوبارہ یوز کر لیں گے اب ہم اس کو جو ہے گون لیں گے اس کو آٹی کی طرح ہی گوننے لیکن تھوڑا سوفٹ گوننے دوڑا سوفٹ گوننے کے بھی اس کے بہت اچھے بنیں گے ڈونلڈز نا اس کے اور آپ لوگ لازمی یہ ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے اس کی جو انگریڈینز ہیں وہ میں ڈیفکرشن باکس میں ڈال دوں گی ڈیفکرشن سوری ڈیفکرشن باکس میں ڈال دوں گی تو وائز افور کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو سوری تھوڑے لپسوں کی حیرہ پھیری کے لئے تو اس کو ہم نے بلکل آٹے کی طرح گوننے تو ہم نے دیکھیں سوفٹ کسا اس کو گوننا ہے آج کل جو ہیں وہ گلہ کافی خراب ہوا ہے سوری اس کے لئے بھی آج کل جو ہیں وہ سردیاں ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے ہم مایکروویوون میں رکھ دیں یا کسی باکس وغیرہ میں رکھ دیں کم ایسی گرم جگہ پہ رکھیں جہاں سے ایس جو ہے وہ جلدی جو ہے نا وہ پھولے اس کی گرمیوں میں تو اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے پھولنے میں آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ لگتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہی ہو گئی ہیں سردیوں میں یہ بنا کے رکھیں رات کو کھائیں مزے سے بچوں کو بھی دیں آپ لوگ بھی کھائیں اب اس میں مکھن یا تیل لکھا کے میں نے پھر چولے کی نیچے ہمارا باکس ہے میں اس کو وہاں پہ رکھ دیا تھا کہ وہاں پہ ہیر تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے وہاں میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو میں آپ لوگ کہہی تھی کہ سردیاں زیادہ ہیں تو رات کو مزا آتا ہے سردی جو بہت ہو گئی گراراتے لمبی ہو گئی ہیں سردی میں ہوتا ہے کہ اندر کوئی چیزیں کھائے تو یہ بنائیں بنا کے رکھیں اور انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو اس کے بعد ہم اس کو آٹے کی طرح بھیل لیں گے اور اس کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا تھک رکھیں گے جتنا ہم اومن روٹی ہم پتلی بھیلتے ہیں نا اتنا نہیں بھیلیے گا اس کو تھوڑا تھک رکھیں گے تھک رکھیں گے تو یہ اچھے پھولیں گے اگر ہم تھک نہیں رکھیں گے تو یہ اتنا اچھے پھولیں گے بھی نہیں ہم تھک نہیں رکھیں گے اس کو نا تو اس کو آپ میں نا تھوڑا سا تھک رکھنا جتنا ہم لوٹی بناتے ہیں نا ہم لوگ میں آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں اس میں تھوڑا میدہ لگائیں گے کہ یہ انچہ چپا کر رہا تھا اب ہم اس کو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ اس کو میرے سے نا تھوڑے سے یہ نا پتلا ہو گیا تھا لیکن تھوڑا موٹا اس کو گھوننا ہے ساتھ میں جو نن کی بیٹی ہے وہ مجھے تنگ کر رہی تھی تھوڑا سا اس کو نا ہم نے ٹھک رکھنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کٹر ہیں اس کو کٹر سے کٹھ لیں اگر نہیں ہے تو میری طرح ہیں آپ لوگ سٹیل کا گلاس لیں جتنا آپ جس سائز کے آپ نے بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں نارمل بنانے ہیں میرے اگر یہ نارمل تھے جتنے ممن ہونے چاہیے تھے اگر کٹر نہیں ہے تو کیا مطلب ہے ہم لوگ بنانے نہیں سکتے ہم لوگ کھا نہیں سکتے سو سمپل سے لوگ ہیں سمپل سے ہماری باتیں ہیں اور اس کو کٹر کٹر تو نہیں گلاس کے ساتھ انہیں اس کو تو اس کو شیپ دے رہے تھے اور اس کو جب اب اس کو بیچ میں سے اس کے سراغ کرنے ہیں اس سے ڈونلس بنتے ہیں اس طرح اس میں اب سراغ کر دینا ہے اس طرح ہی وہ جو آپ لوگوں نے کھائیوں گی میٹھی ٹکیاں میٹھی ٹکیاں بھی ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں سوجی کے ساتھ سوجی اور میدے کے ساتھ وہ بھی بہت مزیگی بنتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بنانا سکھوں گی انشاءاللہ ان کا بھی ٹیس اس طرح اس طرح ہی ہوتا ہے بس اس میں جو ہے وہ تیلک ڈالتے ہیں سوجی ڈالتی ہے میدہ ڈالتا ہے چینی ڈالتی ہے اس میں ہم لوگ یہ سپرنکلز اور جو ہے یہ چوکلٹ نہیں ڈالتے اس میں ہم لوگ کسی اور طرح مناتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں ویسے جو لگتی ہیں یہ بھی اب اس کو ہم کٹ لیں گے اب جو یہ دوبارہ جو اس کے جو بیچ میں سے جو نکل رہے ہیں ہم جو چھوٹا سراغ کر رہے ہیں اس سے بھی ہم نکال رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دوبارہ گون لیں گے اس طرح ہم گونتے رہیں گے بناتے رہیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا ہمارا جو یہ بیٹر ہے اس کو ہم گونتے رہیں گے بناتے رہیں گے گونتے رہیں گے بناتے رہیں گے اس طرح کرتے رہیں گے کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا اب پھر ہم اس کو سب کو اکھٹا کریں گے اس کو ہم دوبارہ گون لیں گے سو آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ فٹا فٹا سارے کام ہو جاتے ہیں پر اتنی جلدی کوئی کام نہیں ہوتے اس کو ہم نے بنانا ہے سلو فلیم پہ میڈیم فلیم پہ رکھے گا اس کو زیادہ تیز مت آنچ پہ رکھے گا اگر ہم اس کی آنچ تیز کریں گے تو یہ اندر سے جو ہیں کچھے رہیں گے اوپر سے یہ جلدی جو ہے نا گورڈن سے کلر لے لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک پکانا ہے اندر تک پکانے کے لیے آپ لوگ کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں سلو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی گل جائیں اور باہر سے بھی اس کا کلر اچھے سے آجائے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے خاصے ہمارے بندرہ بیس بن گئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں بنا رہی تھی یہ ہلکی آنچ پہ تو کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے اس طرح ہمیں اس کا کلر چاہیے تھوڑا ڈارک کلر چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مزے کے بن رہے ہیں اور یہ بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے باہر باہر کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا پھر یہ ایک پیچ بن گیا تھا اب میں چوکلٹ لگا رہی ہوں اچھی طرح اس میں ہم چوکلٹ لگا لیں گے اس کو سائڈوں سے اس کو اور کر دیں گے یہ دیکھیں جو چوکلٹ لورز ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی مزے کی ہے اور اس کے بعد ہم اس پر لگا دیں کہ سپرینکلز وہ آپ لوگ کے اپنے مرضی آپ نے جس طرح کے بھی لینے سپرینکلز لگا دیں گے اور یہ بن گئے ہمارے ٹونلز بہت مزے کی بنے تھے یہ دیکھیں یہ بن گئے آدھے بن رہے ہیں آدھے بن رہے ہیں اس طرح ہی ہو رہا تھا سو یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیچے گا مجھے آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا سو بائی بائی اللہ حافظ میرا نیکس بلوگ کا انتظار کیچے گا اللہ حافظ